ممبر نور پر رون خفروز حضرات علماء اکرام و جمعیہ سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدون صلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیم الصلاح وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة اماد الدین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول نبی الامین المتین الكریم ونحن على ذلك الامن الشاہدین والشاکرین والدھاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ کامل توجہ اور بھرپر وارف طعی کے ساتھ ہم سبوں کے آقا و مولا مدنی دلہ تازدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوھر وار میں ایک مرتبہ با آبہ بلند دعویش کے نظر پیش کر رہا اللہم صلی علیہ وسلم بلکہ پورے دکن کا بڑا عظیم مرکز اہل سنت ہے and we all gather here to attend a huge conference on occasion of میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم under the guidanceship of شایخِ طریقت adherent of حضور مفتی اعظم حضور شایباز اے دکن and in the supervision of prince of شایباز اے دکن اللہمہ عویس قادری عزبی صاحب قبلہ also i want to thanks headmaster of دعولم فیز رضا حضرت اللہم مفتی محمد حامد حسین مزباہی صاحب قبلہ عزبی مدزلہ و نورانی he given me an opportunity to stand over here in مرکز اے الہ سنت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حقیر کو حق بولنے آپ تمام کو حق سننے اور اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرما ہے اور ایک مرتبہ دوشی پڑھے فرقان حمید میں ایک نہیں کہی ایک مرتبہ نماز قائم کرنے کی تاقیت فرما رہا ہے اور قرآن شریف کا جب آپ مطالع کریں گے قرآن شریف کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے سات سو مرتبہ قرآن کی تاقیت فرمائی ہے ایک نہیں دونہی سات سو مرتبہ تو اب کوئی بندہ مومن اگر نماز ترک کرتا ہے ایک وقتی نماز اگر ترک کرتا ہے تو صرف اللہ تعالی کے ایک فرمان کو نہیں بلکہ سات سو مرتبہ جو اللہ کا فرمان ہے اس فرامین کو ترک کرنے والا ہے تو اب اللہ تعالی نے سات سو مرتبہ نماز کی تاقیت خرآن نے فرمائی تو اس سے پتا یہ چلا کہ نماز افضل العبادات میں سے افضل العبادات میں سے نماز ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افصلاة امانت الدین نماز دین کا ستون ہے نماز دین کا ستون ہے صلاح is the pillar of Islam the importance the importance of salah can also be coined by saying that اللہ تبارک و تعالی make روزہ obligatory on this land under the sky اللہ تبارک و تعالی make حج obligatory on this land under the sky اللہ تبارک و تعالی make زکاة obligatory on this land under the sky but اللہ تبارک و تعالی when thinks when he wants to make obligatory salah he doesn't even on the land he calls his prophet on لا مقام tum âm 无el نماز کی aہمیت ہم اس طور بھی سمجھ سکتے ہیں کہ tills اللہ تبارک و تعالی ne jb روزہ فرض kiya то isi zemines پر فرض kiya na lasmins فرض kiya la llev www.ta.com jayse azim dola atar فرمانا چاہا تو زمین پر نہیں عطا فرمایا بلکہ اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں بلائے اپنے حبیب کو بارگاہ میں اپنی بلاتا ہے ابھی آپ نے سنا تفصیلی بیان کہ اپنے حبیب کو قریب فرماتا ہے جب حبیب دنیا کی جانے لگے بڑھنے لگے تو اللہ تعالی نماز کا عظیم توفہ امت مصطفیٰ کو عطا فرماتا ہے تو کیا شان ہے نماز کی اللہ تبارک و تعالی جب مندگان خدا کو پچاس نمازوں کا توفہ عطا فرماتا ہے کتنے نمازوں کا پچاس نمازوں کا تو جب سرکار وہ نمازوں کا توفہ لے کر کے جاتے ہیں تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو موسیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی نمازیں اتنی نمازوں بوجھ سہ نہیں پائے گی اتنی نمازیں ادا نہیں کر پائے گی کچھ کم کروالی جی کچھ کم کروالی جی سرکار پھر اب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو پینتہالیس نمازیں ہوتی ہیں پچاس سے پینتہالیس پھر آتے ہیں تو موسیٰ کہتے ہیں کہ اور کم کروائیے پیچالیس ہوتی ہیں اور کم کروائیے پینتیس پھر تیس پچیس بیس پندرہ دس اب پھر جاتے ہیں پاش نمازیں کم ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی پانچ نمازیں ادا فرماتا ہے پانچ نمازیں اممت مصطفیٰ کو عطا فرماتا ہے اور یہ شان ہے امت مصطفیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازیں تو عطا کی اور ربِ قدیر نے پچاس نمازوں کا توفہ ہم اور آپ کو عطا فرمایا لیکن حضرتِ موسیٰ کے تفصل سے حضرتِ موسیٰ کے کہنے پر سرکار کم کرواتے گئے نو مرتبہ کم کروائے اس کے بعد پانچ نمازیں ہم اور آپ کو عطا کی گئی لیکن بندگانِ خدا جب پانچ وقتی نماز عطا کرتا ہے تو پانچ وقت نہیں پچاس نمازوں کا سعوہ اطا کیا جاتا ہے سبحان اللہ پچاس نمازوں کا سعوہ اطا کیا جاتا ہے اور جو بندہِ مومن پانچ وقت نماز عطا کرتا ہے پانچ وقت سرکار فرماتے ہیں صحابہ سے دریافت کرتے ہیں کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہارے گھر کے سامنے سے نہر جا رہی ہے اور اس میں تم غسل لے رہے ہو پانچوں مرتبہ کوئی بندہ غسل لے رہا ہے تو کیا اس کے جسم پر کوئی محل باقی رہے گا کوئی ناپا کی باقی رہے گی تو سرکار سے اسعابہ عرض کرتے ہیں مولا پانچوں وقت غسل لینے کے بعد کیسی ناپا کی رہے گی تو اسی طرح جو بندہِ مومن پانچوں وقت اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو معافی ہو جاتی ہے تمام گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے سبحان اللہ اب جہاں پر نماز کی افضلیت کے تحت کہ یہ ایک احادیث ہے وہیں پر نماز کے ترک کرنے والوں کے لئے بہت زیادہ وعید ہیں بہت زیادہ وعید ہیں جو نمازی ہیں وہ ناز کریں کہ ہم نمازی ہیں لیکن یہ بھی قیال رکھیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہوں ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں جو نمازی ہیں ورنہ تو آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ بہت چنندہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں پنج بختہ نماز پنج بختہ نمازی تو بہت چنندہ ہیں اور ان چنندہ میں ابھی دیکھا جائے تو کسی کی نماز درست نہیں اللہ ماشاءاللہ چند احباب کی کسی کی نماز درست نہیں ہماری نمازیں تو ہوتی ہیں سر تو رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے خیال دنیا میں گھومتا رہتا ہے خیال دنیا میں لگا ہوا ہے تو ایسی نماز ہیں کیسی نماز ہیں کیا فائدہ ہوگا ان نمازوں سے آئیے چند اقابلین کا میں آپ کو تذکرہ کروں آپ کی بارگاہ میں کوئی آپ کے گوشے گزار چند واقعات کروں انشاءاللہ ان واقعات کو آپ دل کے کانوں سے سمات کریں اور انشاءاللہ ایسا جذبہ محبت پیدا کریں کریں گے انشاءاللہ آئیے سب سے پہلے حضرت علی شہرِ خدا حیدرِ کررہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے نماز کا کیا تاریخہ ہے آپ نماز میں کیسے مشغول رہتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ایک جنگ میں آپ کی پندلی مبارک میں تیر لگ گئی تھی تیر لگ گئی تھی اور تیر ایک جگہ سے لگی دوسری جگہ سے نکل گئی تھی اب صحابہ اکرام اس تیر کو باہر نکالنا چاہے جسم کے باہر نکالنا چاہے تو نہیں نکال پا رہے تھے درد شدت کا تھا درد بہت زیادہ ہو رہا تھا تو آپ نے صحابہ کو ہٹا دیا اور نماز کا وقت سامنے تھا نماز کا وقت خوریت تھا تو فوراں آپ مسلح بچھاتے ہیں نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اتنا خوشو اتنا خوشو آپ کی نماز میں ہوا کرتا تھا کہ آپ کو ہوشی نہیں ہوتا تھا کہ دنیا والے کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں ایسی نماز آپ کی یعنی آپ ایسی نماز میں مہو ہوتے تھے کہ ارد ارد کیا مازہ چل رہا ہے آپ کو واقعی پتی نہیں ہوتی تھی جب آپ نماز کے لئے ٹھہر گئے تو صحابہ نے یہی وقت غنیمت جانا اور سوچا کہ ابھی صحیح موقع ہے کہ اسی اسمہ میں حضرت علی کے پیر سے اس تیر کو نکال لیا جائے جب وہ تیر کو نکال دیتے ہیں اب علی نماز نماز ختم ہوتی ہے سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ صحابہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو صحابہ سے بجھتے ہیں کہ اے صحابہ کیا تم اس لئے ٹھہرے ہو کہ میں نماز میں رہوں تم تیر نکال لو تو صحابہ کہتے ہیں کہ اے علی ہم نے تیر نکال لی ہے علی فرماتے ہیں واللہ مجھے ذرا برابر بھی احساس بھی نہیں ہوا کہ تم میرے پیر سے تیر کیسے نکال لیے اللہ اکبر ایسی آپ کی صلاح ایسی آپ کی نماز ہے آئیے آپ کے شہزادے حضرت امام حسین سبحان اللہ کیسا سجدہ تھا سبحان اللہ کہ یزیدی لشکر آپ کا سر کاٹنے کے لئے مہو ہوئے آپ کا سر کاٹنے کے لئے بے چین ہیں اور آپ پرست کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں سبحان اللہ کہ آپ کا امام حسین کا قادصہ ہے کہ آپ شہید ہونے والے ہیں آپ کو پتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ اتمنان اور سکون سے نماز ادا کرتے ہیں ایسے جذبہ جذبہ حسین ہی چاہیے نمازی تو بہت ہے نماز حسین کا صدقہ مل جائے تب ہماری کامیابی ہے آئیے امام حسین کے شہزادے علی اوسط جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے ان کا بھی واقعہ سمات کریں کہ آپ روزانہ آپ کا یہ معامل تھا کہ آپ روزانہ رات میں ایک ہزار نفل عبادت پڑھا کرتے تھے ایک ہزار نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے روزانہ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ ہوا پڑھائیس کے علاوہ عبادت کر رہا ہوں ایک مرتبہ کا یہ واقعہ ہوا معاملہ ہوا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی تھی رات کے وقت میں گھر کو آگ لگ گئی اب عاشقین اہلِ بیعت آئے اس آگ کو بجانے لگے جب آگ بجا دیئے تب نماز سے آپ پارغ ہوتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اے ایمام زین العابدین کیا آپ کو ذرا براور بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی تھی اور نماز میں آپ مجھول تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ دنیا کی آگ بجانے مصروف تھے میں حشر کی آگ بجانے مصروف تھے سبحان اللہ یہ انداز ہوتا ہے بزرگوں کو یہ ایسی کیفیت والی نماز ہوا کر دی تھی بزرگوں کی اور ماں آئشہ صدیقہ ماں فاطمہ زہرہ تعالیٰ عنہ کا مبارک تذکیرہ میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فاطمہ زہرہ خاتون جنت کا عمل کیسا تھا سبحان اللہ کہ آپ اشاہ کی نماز پڑتی تھی اشاہ کی نماز کے فوراً بعد چند دیر نیند آپ پہ تاری ہوتی تھی کیونکہ تحجد کے لیے تھوڑی سی دیر نیند ہونا نیند لگنا ضروری ہے ایک منٹ کی کیوں نہ ہو اشاہ کی نماز کے فوراً بعد تھوڑی سی نیند ہو جائے اس کے بعد جب آپ بیدار ہو جائیں گے وہی آپ کا تحجد کا وقت ہے تو فاطمہ زہرہ تعیبہ طاہرہ عزی اللہ تعالی عنہ جب آپ نماز اشاہ کے بعد تھوڑی سی دیر ارام کرتی پھر دوبارہ تحجد کے لیے اٹھ جاتی سردیوں کی راتیں ہوا کرتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں فاطمہ زہرہ مسلے پر ہیں اور پہلی رکت بانتی ہیں اور قیام کرتی ہیں رگو کرتی ہیں سجدے میں چلی جاتی ہیں اور سجدے میں جاتی ہیں سبحانہ ربی العالی یہی تذبیر پڑھتے جاتی ہیں پڑھتے جاتی ہیں پڑھتے جاتی ہیں اسی اصنا میں معزن اذان دے دیتا ہے تو آپ پوراً نماز مکمل کرتی ہیں پھر رب کی بارگاہ میں سوال کرتی ہے مولا تو نے سردیوں کی راتیں اتنی چھوٹی کیوں بنائی ہے اتنی چھوٹی کیوں بنائی ہے مولا کہ ایک سجدہ فاطمہ کر نہیں پاتی کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے سبحان اللہ کہ فاطمہ زہرہ کامل ہے آج ہم اور آپ اپنے متعلقین اپنے برادران اپنے عزیز و قارب اپنی اولاد کو تعلیم دیتے ہیں نماز کے سلسلے میں لیکن وہ خود غور کریں کیا ہم پنجبختہ نمازی ہیں اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ کہنے والا پہلے عمل والا ہونا چاہیے تب جا کر کے بعد اثر انداز ہوا کرتی ہے تو پہلے ہم اور آپ نمازی بنیں اس کے بعد اپنی آل اولاد کو اس کی ترغیب دلائیں مزرگوں کا یہی شیوہ تھا آئیے ایک مشہور واقعہ آپ کے گوشتے گزار کروں کہ ایک بیوہ عورت ہے جو نیکوکار ہے پریزگار ہے نمازی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ میرا بیٹا مسعود مسعود ان کا نام تھا میرا بیٹا مسعود بھی نمازی بن جائے نمازی بن جائے اور وہ اس سلسلے میں یہ روش اختیار کرتی ہے کہ اپنے بچے کو پانچ یا چھ سال کی عمر سے ہی نماز کا پاہبن اس طور پر بناتی ہے کہتی ہے کہ بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو تو بیٹا کہتا ہے مسعود کہتے ہیں کہ امی جان نماز پڑھنے سے ہوتا کیا ہے ملتا کیا ہے رب کی بارگاہ سے تو آپ کی امی جان کہتی ہے جو کہ بیٹوں بچوں کو شکر سے بہت محبت ہوتی ہے آج بھی ہمارے والدین اسکول بھیجنے کے لیے چوکلیٹس بسکٹس کا احتمام کرتے ہیں کاش کہ وہ لوگ نمازی بنانے میں بھی ایسی محنت کر لے تھے تو آج سب مسلمان نظر آتے سب نمازی نظر آتے بہرکہ ان بزرگوں سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ والی اپنے بچے کو اس طرور پر ترقیب دلاتی ہے کہتی ہے کہ اے مسعود نماز پڑھو نماز نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شکر عطا فرماتا ہے شکر عطا فرماتا ہے جب آپ مسلح پیشاتی تو مسلح کے نیچے ایک شکر کی پوری ان کے لئے رکھ دیتی تھی جب وہ دعا سے پاریخ ہوتے مسلح ہٹاتے تو شکر پا لیتے تھے اور لے کر کہ خوش ہو جاتے تھے اور شکر کھا لیتے تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ امی جان دوسری نماز کب ہے وہ شہزادہ کچھ کہتے ہیں امی جان دوسری نماز کا وقت کب ہے تو پھر دوسری نماز کا وقت آپ کو بتا دیا جاتا اسی طرح آپ پنچ وقتہ نماز ہی بن جاتے اور پانچ وقت آپ شکر کھاتے نماز پڑھتے مسلح ہٹاتے شکر پاتے آپ کی والدہ اعتمام کر دیتی لیکن ایسے ہی معاملہ چلتا گیا اس کے بعد ایک معاملہ ایک وقت ایسا آیا کہ مسعود اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر ہیں باہر گئے ہوئے ہوئے اس کے بعد نماز زہر کا وقت ہوتا ہے تو مسعود کہتے ہیں کہ اے ساتھیوں چلو نماز عدا کرتے ہیں نماز عدا کرتے ہیں تو ساتھی پوچھتے ہیں کہ اے مسعود نماز عدا کرنے سے کیا ملتا ہے تو مسعود کہتے ہیں کہ بتا نہیں تمہیں کہ نماز عدا کرنے سے اللہ تعالیٰ شکر عدا فرماتا ہے شکر عدا فرماتا ہے تو سب چونک جاتے ہیں کہ ہمیں تو ایسا کبھی معاملہ پر معلوم نہیں تھا تو چلو ہم سب مل کر نماز عدا کرتے ہیں جب سب مل کر کے نماز عدا کر رہے ہیں اب مسعود کی والدہ گھر میں پریشان ہے وہ سوچتی ہے کہ مسعود یقینی طور پر وقت زہر تو خریب آ چکا ہے وقت زہر ڈھلنے کو ہے یقینی طور پر مسعود نماز باہر عدا کر رہے ہوں گے آپ سر سجدے میں رکھ دیتی ہیں آپ کی والدہ سر سجدے میں رکھ دیتی ہیں اور رو رو کر ہلتجا کر رہی ہے مولا کچھ ایسا انتظام فرما دے کہ تے میری نسوائی نہ ہو اور مسعود نمازی بن جائیں کچھ ایسا انتظام فرما دے رو رہی ہے ایسی صدا لگا رہی ہے مولا کچھ انتظام فرما دے مولا انتظام فرما دے رو رہی ہے اسی اثنان میں آپ کے شہزادیں مسعود آتے ہیں دور کر والدہ کے پاس آتے ہیں اور ان کے گلے لگ جاتے ہیں والدہ پریشان ہوتی ہے کہ شاید انہیں شکر نہیں ملی ہے مسعود کہتے ہیں کہ اے امی جان آج تو غزب ہو گیا غزب ہو گیا آپ کی والدہ اور زیادہ پریشان ہوتی ہے شاید شکر نہ ملی ہوگی اس وقت سے غزب نہ ہو گیا غزب ہو گیا کہہ رہے ہیں لیکن معاملہ کچھ اور تھا مسود کہتے ہیں کہ ایمی جان روز تو ایک پوری میں شکر ملا کرتی تھی روز ایک پوری میں شکر ملا کرتی تھی لیکن آج ایسا معاملہ ہو گیا کہ جیسے ہی میں مسلح ہٹاتا تو شکر کا امبار پا لیا تھا شکر کا امبار وہاں پر رکھا ہوا تھا سبحان اللہ تو آپ کی امی جان کہتی ہیں کہ اب سچائی کا اب اس راز کو فاش کرنے کی بات آ گئی ہے راز کو فاش کرنے کا وقت آ چکا ہے تو آپ کہتی ہیں کہ اے مسود روزانہ تمہیں جو شکر ملا کرتی تھی ہر نماز کے بعد وہ خود تمہاری امی جان رکھتی تھی لیکن آج تمہاری والدہ وہاں پر نہ پہنچ سکی تو رب ختی نے انتظام فرما دیا ہے سبحان اللہ تو مسود کہتے ہیں کہ اے امی جان سنیے اب دیکھیں ان کی دل کی دنیا بدل رہی ہے امی جان روز تو میں شکر کے لئے نماز عدا کرتا تھا آج سے اپنے فروردگار کے لئے نماز عدا کرو اس طور پر وہ نماز ہی من گئے اور جانتے ہیں یہ مسود ہے کون یہ مسود جن کو آج دنیا بابا فرید و دن گنجے شکر کے نام سے جانتی بچان دیا اور وہ کمال آپ کو حاصل ہوا اس برکت سے اس کی برکت سے نماز کی برکت سے کہ جو بھی بندہ پیمار ہو کچھ بھی درد ہو سر درد ہو پیٹ درد ہو کچھ بھی بیماری ہو آپ کی بارگاہ میں آتا دعا تعویز طلب کرتا تو آپ فورا شکر پر دعا پر کر کے دے دیتے تھے شفاہیابی ہو جاتی تھے تو ایسا معاملہ نیرالہ ہوتا ہے نماز کی فضیلت نماز کی نماز کی چاشنی جو حقیقت میں حاصل کر لیتے ہیں ان کی شخصیات بلند و بالا ہو جاتی ہیں تو رب قدیر کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی دعا کریں کہ ان بزرگوں کے طرز پر ہم یہ نماز ادا کرنے کی توفیق ادا پروں گا ان بزرگوں جیسا عمل ہم اور آپ کو کرنے کی توفیق ادا پروں گا ورنہ ہم نماز ہم بھی پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں قرآن میں کیا حکم ہے اقیم السلاح نماز قائم کرو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پجر پڑے اس کے پاس زہر بھی ادا ہو زہر پڑے اثر بھی ادا ہو اثر پڑے مغرب بھی ادا ہو مغرب پڑے اشان بھی ادا ہو پھر دوبارہ پجر ادا ہو روٹین چلے اس کو قائم کرنا کہا جاتا ہے نماز قائم کرنے کا حکم ہے نماز ادا کرنے کا حکم نہیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے تو پندبختہ نماز ادا کریں اور میراج کا واقعہ تو ابھی آپ نے سمات کیا اسی واقعے میں سے ایک قصہ میں لینا چاہوں گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان کی سیر کیے جنت کی بھی سیر آپ نے کی دوزخ کا مشاہدہ آپ نے کیا تو دوزخ کا مشاہدہ آپ کرتے ہیں تو اس میں ایک شخص ہوتا ہے اس پر ایک بڑا وزنی بھتر اس کے سر پر کچل دیا جاتا ہے اس کے سر کو کچل دیا جاتا ہے بڑا وزنی بھتر لے کر کے اس کے سر کو کچل دیا جاتا ہے تو سرکار دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل یہ شخص کون ہے جس کے سر کو ایسا کچل کچلا جا رہا ہے جس کے سر کو کچل دیا جا رہا ہے پھر دوبارہ درست ہو جاتا ہے پھر کچل دیا جاتا ہے دوبارہ درست ہوتا ہے پھر کچل دیا جاتا ہے ایسے ہی معاملہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے تو سرکار ذریافت کرتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جس پر ایسا خطرنا خذاب نازل کیا جا رہا ہے تو جبیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ نماز تو پڑتا تھا غور کیجئے بے نماز ہی نہیں تھا نماز تو پڑتا تھا لیکن نماز سستی کر کر کے پڑتا تھا نماز کے وقت کو تال کے پڑتا تھا سستی تاری کر کے پڑتا تھا جب سستی کے ساتھ نماز پڑی جائے تو ایسا عذاب میں بندہ خدا ملوث ہوتا ہے تو ذرا غور کریں جو نماز کا ترک کرنے والا ہے اس کو کتنا زیادہ عذاب ہوگا اللہ اکبر برداشت کر سکیں گے ہم ہرگز بھی نہیں ہمارے زیادہ میں ایسی طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حلقے سے عذاب کو بھی ہم برداشت کر لیں اللہ کے ایک چھوٹے عذاب کو بھی ہم برداشت کریں ہمارے جس میں ایسی قوت ہی نہیں ہیں ہم تو مجبور ہیں رب کی بارگاہ میں لاچار ہیں تو ہمارا یہی طرح ہمارا یہی ہونا ہمارا عمل یہی ہونا چاہیے کہ ہم بجبختہ نمازی بن جائیں اسی میں پلاہ کامیابی ہے امام ابن حضر اسقلانی علیہ رحمت الرزوان اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں کہ بے نمازی جو شخص ہوتا ہے اس کے لیے دنیا میں پانچ رسوائیاں ہیں دنیا میں اس کے لیے پانچ عذاب ہیں دنیا میں حشر کا تو الگ خیامت کا الگ خبر کا الگ دنیا میں ہی اس کو پانچ عذاب دیے جائیں گے فرماتے ہیں کہ پہلا یہ کہ اس کے چہرے سے نور ہٹا دیا جائے گا اللہ ہوگبر چہرے سے نور کو دور کر دیا جائے گا اور دوسرا یہ کہ اس کی عمر گھٹا دی جائے گی اس کی عمر گھٹا دی جائے گی پہلا چہرے سے نور دور کر دیا جائے گا اس کی عمر گھٹا دی جائے گی دوسرا یہ کہ اس کے رسک میں سے برکت ہٹا دی جائے گی اللہ ہوگبر آز اور کریں کون رسک کا طلبگار نہیں ہے سب چاہتے ہیں کہ اچھا روزگار مل جائے سب کا یہی سوال ہے کہ رسک میں برکت نہیں ہوتی برکت کیسے ہوگی جب آپ تاریخ نماز ہوں گے نماز سے ترک کرنے والے ہوں گے تو برکت کیسے ہوگی ابن حضرت اسقلانی لکھتے ہیں کہ اس کے چہلے سے نور ہٹا دیا جائے گا اس کی عمر کم کر دی جائے گی اور اس کے رسک میں سے برکت ہٹا دی جائے گی اور چوہتہ لکھتے ہیں کہ وہ جو دعائیں کرے گا وہ دعائیں خبول نہیں ہوگی اللہ اکبر آج ہم اور آپ دعائیں کرتے ہیں ہمارے ہی سوال ہوتا ہے کہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں پروردگار خبول کیوں نہیں کرتا وجہ یہ ہے کہ آج ہم بے نمازی ہیں دعائیں اس کی خبول نہیں ہوتی اور پانچ بہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں ہم گناہگار بندے ہیں اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی بندے ہیں جو ہمتن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے رات و رات ان کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کے سر جھکے ہوئے ہیں عبادت میں مجغول ہیں دعائیں کر رہے ہیں امت کے لئے پوری امت کے لئے دعائیں ان کی ہوتی ہیں تو امام ابن حضر عسقلانی یہ لکھتے ہیں جو وہ سب کے لئے دعائیں لکھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تو اس میں سے اس بے نمازی کا حصہ نکال دیا جائے گا کہ پانچوں حضاب دنیا میں ہی عطا کیے جائیں گے اب دنیا کا یہ معاملہ رہا یعنی دنیا کا یہ معاملہ کافی تھا لیکن آپ لکھتے ہیں کہ نزا کے وقت بھی تین طرح کا عذاب دیا جائے گا نزا کے وقت وہ نزا کا وقت جو ہماری کیفیت بدلی ہوگی ایسا محسوس ہوگا کہ ہمارے جسم سے روح نکلے گی تو جتنا گناہگار بندہ ہوگا اس کو اتنی زیادہ تکالیف ہوگی اتنا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس موقع پر بھی ہم پر عذاب مسلط کیا جائے گا اس وجہ سے کہ ہم بے نمازی ہیں اللہ اکبر اب اس درجے میں کتنے عذاب ہیں تین عذاب ہیں وہ کیا ہیں لکھتے ہیں کہ پہلا یہ کہ وہ بھوکا مرے گا اللہ اکبر بے نمازی بھوکا مرے گا دوسرا یہ لکھتے ہیں کہ بے نمازی پیاسا مرے گا اللہ اکبر اور حدیث میں آتا ہے کہ بے نمازی کی موت ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ پیاسا ہوتا ہے اور سات سمندر کا پانی بھی لا کر کے اس کے حلق سے اتار دیا جائے تب بھی وہ پیاسا ہی مرے گا اللہ اکبر کتنی بڑی وعید ہیں اس کے علاوہ تیسری وعید لکھتے ہیں تیسرا عذاب لکھتے ہیں کہ بے نمازی جہاں بھوکا مرے گا جہاں پیاسا مرے گا وہیں پر وہ زلیل و خار ہو کر کے مرے گا زلیل و رسوہ ہو کر کے مرے گا یہ نزا کے وقت کا عذاب ہے اللہ اکبر آئیے جب ہم خبر میں جائیں گے تو کیا معاملہ پیش آئے گا لکھتے ہیں کہ خبر میں بھی تین طرح کے عذاب دیا جائیں گے کہ ایک یہ کہ ہمیں جب خبر میں اتار دیا جائے گا تو خبر تنگ ہو جائے گی اور ایسے تنگ ہوگی کہ ہماری فسلیاں آپس میں مل جائیں گی آپس میں مل جائیں گی غور کیجئے کیسا سخت عذاب ہے کیسی تکالیف ہوتی ہوں گی کیسی تکالیف ایک تو تنہائی پھر تکالیف کوئی موجود نہیں ہے ہمارا مددگار صرف ہم اکیلے ہیں اور قبر ہے اندھیری قبر ہے کوئی موجود نہیں ہے کس سے ہم سوال کریں کس سے ہم مدد چاہیں اب خبر کا تنگ ہونا ہی بہت بڑا عذاب تھا لیکن اس کے باوجود اس کے بعد بھی لکھتے ہیں دو اور عذاب ہیں وہ کیا ہے کہ اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی اللہ اکبر اس کی قبر میں آگ ڈال دی جائے گی قبر تنگ ہو جانا اس کی قبر میں آگ ڈال دینا یہ عذاب کافی نہیں تھا بلکہ اور عذاب لکھتے ہیں کہ دیسے میں عذاب یہ نمازی کو یہ دیا جائے گا کہ قبر تو تنگ ہوگی اس وہ آگ بھی آگ میں بھی ڈالا جائے گا آگ اس کی قبر میں ڈالی جائے گی ساتھی ساتھ اس کی قبر میں ایک قطرنات سام ڈال دیا جائے گا اور وہ سام جب بے نمازی کو ڈسے گا کئی فیڈ وہ اندر ڈس جائے گا پھر دوبارہ آئے گا پھر وہ سام ڈسے گا پھر دوبارہ انچا ہوگا پھر سام ڈسے گا ایسے ہی قیامت بڑھتا ہونے تک یہ عذاب اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اللہ خوہ غور کیجئے مسلمانوں کیا ان تکالیف کا سامنا کرنے کی ہماری امت ہے ہرگز بھی نہیں تو اقل مندی بھلائی اسی میں ہیں کہ ہم آج سچے دل سے جو ہماری پرانی رویش تھی اس رویش کو توڑ دیں اور سچے نمازی بن جائے بنیں گے انشاءاللہ اور ابن حضر اسکانانی لکھتے ہیں کہ یہ تو قبر کا معاملہ تھا اس کے بعد حشر کا معاملہ ہے قیامت کا معاملہ ہے قیامت میں بھی تین درہ کے عذاب دیا جائیں گے اللہ اکبر دنیا میں عذاب نزا کے وقت عذاب قبر میں عذاب پھر خیامت میں بھی عذاب اللہ اکبر لکھتے ہیں کہ بے نمازی کے نام عامل بائیں ہاتھ میں عطا کر دیا جائیں گے بائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں نہیں بائیں ہاتھ میں عطا کر دیا جائیں گے ایک تو یہ ہوگا دوسرا یہ کہ اس کو حامان نمرود شداد یہ تو غستا خانِ خدا غستا خانِ رسول ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی نانتیں ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اللہ اکبر کتنا سخت عذاب ہے تیسرا عذاب یہ کہ بے نمازی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا غور کریں مسلمان آج ہماری قیفیت بدلی ہوئی ہے ہمارے پاس سب چیزوں کے لئے تو وقت ہے سب وقت نہیں ہے تو نماز کے لئے وقت نہیں ہے سب وقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لئے وقت نہیں ہے سب پریشان ہیں سب پریشان ہیں ٹونڈ رہے ہیں کہ کون سا راستہ ایسا ہے جسے ہماری پریشانی دور ہو جائے تو مولا آلی کا وہ طریقہ اپنا نہ پڑے گا کہ مولا آلی کہ مطالق لکھا جاتا ہے کہ مولا آلی کے پاس کوئی پریشانی دربیش کوئی پریشانی آ جاتی تو وہ اگر کوئی راستہ نہ پاتے تو فوراں نماز ادا کر لے دیتے نماز ادا کر لے دیتے تو نماز یہ کامیابی ہے پریشانی سے نجات پانے والی چیز نماز ہے اس نماز کو قائم کرنا ضروری ہے اور ایسی قائم ہو کہ نماز قائم ہو ترک نہ ہو خضا بھی نہ ہو انشاءاللہ جب ایسی نماز پڑھیں گے تو رب قدیر کے بھی محبو ہو جائیں گے اس کے حبیب کے بھی محبو ہو جائیں گے اور سرکار فرماتے ہیں قررت وعینی فی السلاح قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز میرے آنکھوں کی تھنڈک ہے غور کریں مسلمان آج ہم اور آپ بڑے زام سے کہتے ہیں بڑی شان سے کہتے ہیں ہم سب عاشق رسول ہیں ہے کے نہیں سب عاشق رسول ہیں ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں لیکن عشق کا تخاظہ یہی ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ نماز میرے آنکھوں کی تھنڈک ہے تو سرکار کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچایا جائے نہ یہ کہ نماز تر کر کے سرکار کی آنکھوں اس کو ٹھنگ ٹھنگ سے محروم کیا جائے بلکہ سچا عاشق وہی ہے تو سرکار سرکار کا حکم مانے اور نماز ہی بن جائے دیکھیں آپ ہم اور آپ آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں کہہ دیں ایک مرتبہ سبحان اللہ ہم اور آپ مسئلہ کے آلہ حضرت سے جڑے ہوئے ہیں اسی مسئلہ پر ہمیں موت عطا فرمائیں اللہ تعالی تو ہم آلہ حضرت کے پیروکار ہیں آلہ حضرت کا اس سلسلے میں کیا عمل ہے آلہ حضرت نماز ترک کرنا تو بہت دور کی بات آلہ حضرت کا آپ عمل سنیں عمل پڑھیں آپ تو آپ کو پتا چلے گا کہ آلہ حضرت ضعیفی کے معاملے میں ہے ضعیفی کا معاملہ ہے اور آپ اکیلے چلنے ہی پارتے تھے اکیلے چلنے ہی پارتے تھے سہارہ دے کر کہ آپ کو لے جانا پڑتا تھا تو آپ نے چار ایسے خدام کو رکھ لیے تھے چار ایسی شخصیات کو رکھ لیا تھے کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو چار لوگ آپ کو اٹھا کر کے مسجد تک پہنچا دیتے تھے جب مسجد تک آپ کو پہنچا جاتا تو یہ نہیں کہ آپ کورسی پر بیٹھ کر کے نماز عدا کرتے تھے ایسا نہیں بلکہ جب آپ کو مسجد تک پہنچا جاتا تھا آپ فوراں صف میں آ جاتے تھے ٹھہر کر نماز عدا کرتے تھے سبحان اللہ یہ تعلیمات اپنانی کی ضرورت ہے کہ آلہ حضرت کا یہ عمل یہاں پر شریعت بھی اس بات کی جات دیتی ہے کہ آپ چل نہیں سکتے ضعیفی تاری ہے تو گھر میں آپ عدا کریں نماز بغیر جماعت کے نماز عدا کریں گھر میں لیکن آلہ حضرت کے عشق کو ہوارا نہیں تھا آپ چاروں کو مسلط کیے تھے وہ آتے آپ کو لے کر کے نماز کے وقت پر پہنچا دیتے تھے اب ایک وقت ایسا آیا کہ چاروں میں سے کوئی نہ تھا تو آپ آلہ حضرت اپنے ہاتھوں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد تک پہنچاتے ہیں مسجد میں پہنچ کر کے بعد جماعت اتنا آزاد آ کرتے ہیں دیکھیں آپ مزرگوں کے ان عمل سے ہم تمام کو بھی سبق سیکھنے کی توفیق عدا فرمائیں پرویدگار کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا جو کچھ سنا گیا مولا اس پر ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عدا فرمائیں مولا جتنے پریشان حال ہیں مولا سب کی پریشان کی دور فرمائیں مولا جتنے پہنمازی ہیں مولا سب کو نمازی بننے کی توفیق عدا فرمائیں مولا جتنے نمازی ہیں مولا سب کی نماز درست ہونے کی توفیق عدا فرمائیں ہر ختم پر کامیابی کامرانی سی فرمائیں استغفی اللہ استغفی اللہ اللہ ربی میکلئے دنبیاتو بلے اشد واللہ الہ الا اللہ و اشد ونہ محمد رب دو حسلو وما علینا اللہ البلاء